بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ صوبائی حکومت نے متفقہ طور پر بجٹ کی منظوری دے دی سرکاری ملازمین کے لئے ریلیف پیکج کی مکمل تفصیل خیبر پختونخواہ کی نگران کابینہ نے آئندہ مالی سال کے چار ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی گریڈ ایک سے سولہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس گریڈ سترہ سے بائیس تک ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد جبکہ پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے نگران مشیر برائے خزانہ حمایت اللہ خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بہتی مشکل حالات میں بجٹ بنایا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد جبکہ گریڈ سترہ سے بائیس کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے مشکل حالات کے باوجود نگران حکومت نے کوئی کرز نہیں لیا ترکیاتی بجٹ کی مد میں ایک سو بارہ ارب رپے مختص کیے گئے حمایت اللہ خان نے بتایا کہ سبائی ملازمین کے سفری الانس میں پچاس فیصد خصوصی ملازمین کے کنوینس الانس میں سو فیصد اضافہ کیا گیا ہے مزدور کی کم سے کم مہانہ عجرت چھبیس ہزار سے بڑھا کر بتیس ہزار پے کر دی گئی نئی گاڑیوں کی خرید و فروغ پر پابندی ہوگی بجٹ میں چار ماہ اخراجات کے لیے چار سو باسٹھ ارب سولہ کروڑ رپے رکھے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف محکوموں میں گزشتہ تین سال سے خالی پوسٹیں ختم کی جائیں گی حمایت اللہ خان نے کہا کہ ہم نے کام وسائل کے باوجود ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جس سے خزانے پر ایک سو پندرہ ارب کا اضافہ بہ جائے گا حمایت اللہ نے کہا کہ جب سے ہم آئے ہیں مشکل حالات میں کاروبار حکومت چلایا اخراجات 57 فیصد اور آمدنی کے مقابلے میں 63 فیصد آئی ہم نے کوئی کرز نہیں لیا نگران کابینہ نے پرائمری سیٹی اور دیگر اساتزہ کو اپگریڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اساتزہ کی اپگریڈیشن کا فیصلہ نئی حکومت کرے گی